ایک 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 بھی شک کرنے کی گنجائش بہت ہی کام ہے 99% آف دی ٹائمز وہی لوگ اوپر آتے ہیں جو میرٹ پر پورے اترتے ہیں میرے اپنے بیچ میں ایسا بھی تھا کہ میرے ساتھ میرا کالگ تھا جس کے والد صاحب آئی جی تھے ایک میرا کالگ تھا جس کے والد صاحب منسٹر تھے اس کے باوجود وہ سی ایس ایس پاس نہیں کر سکے اور میرا ہی ایسا بیچ تھا جس میں ایسے لڑکے نے بھی پاس کیا جو زکاة پہلے لیا کرتا تھا اور ایک ایسا لڑکا بھی پولیس میں ہے جس کے والد صاحب ٹرک چلائے کرتے تھے تو میں سمجھتا ہوں کہ سیول سرویس کا امتحان ایف پی ایسی ایک ایسا ادارہ ہے کہ جو میرٹ کی اوپر کسی بھی بیک گراؤنڈ کے لوگ ہوں وہ آگے آ سکتے ہیں جہاں تک یہ بات ہے کہ میری کیا انسپریشن تھی میرے والد صاحب سیول سرویس میں تھے اور بچون سے ہی ان کی خواہش یہی تھی کہ یہ بیٹا میرا جو ہے وہ سرکاری جاب میں آئے اور پھر ایفنچلی میرا خود بھی پبلک سرویس کا نیک تھا میں کوشش کرتا تھا کہ ایسا کام کریں جس سے عوام کے اندر بہتری ہو مخلوق اللہ کی جو مخلوق ہے اس کی بہتری کے لیے کوئی کام کیا جا سکے تو تھوڑا سا یہ پبلک سرویس کی سپیرٹ تھی لیکن اس کے باوجود میں نے انجنیرنگ کی اور انجنیرنگ کرنے کے بعد میرا پلان گئی تھا کہ میں ملک سے باہر چلا دوں لیکن دوہزار تین میں جب میں انجنیرنگ کر کے نکلا تو ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا سارا واقعہ ہوا نائن الیون کے واقعات ہوئے اور پوری دنیا کے اندر جیبو غریب سی سچویشن تھی اور میں نے انجنیرنگ کمپیوٹر سسٹمز میں کی اور اس ٹائم پر وہ جو بوم پہلے آیا تھا نائنٹیز میں وہ نیچے کی طرف جا رہا تھا تو وہ کچھ وجوہات تھیں جس کی وجہ سے مجھے رجحان ہوا کہ میں اب سیول سرویس کی طرف بھی جا سکتا ہوں کیونکہ ادر آپشنز میری کم ہوتی جا رہی تھی اور دوسرا والد صاحب کی وجہ سے بھی اور کچھ فیملی میں بھی ایسے لوگ تھے اور پھر جو میں نے اپنے سامنے والد صاحب پولیس کی جواب میں تھے تو ان کو دیکھتا رہتا تھا کہ وہ کیسے کام کرتے ہیں اور اس میں جو بھی ہے پاکستان میں آج بھی سیول سرونٹ جو سی ایسے کر کے آتے ہیں ان کی عزت بھی ہے معاشرہ ان کی عزت کرتا ہے معاشرے میں ان کی پہچان بھی ہے پہچانتے ہیں لوگ ایس کمپیر ٹو پرائیوٹ سیکٹر کے ایمپلائیز ہیں اگر آپ کسی بڑی ٹیلیکوم فانڈیشن میں ایم ڈی بھی ہیں یا جی ایم بھی ہیں تو آپ کی پہچان معاشرے میں وہ نہیں ہے جو آج بھی کسی اسسٹنٹ کمیشنر یا ای ایس پی یا فارن سروس کے لوگوں کی ہوتی ہے تو رک اگنیشن بھی تھی اور پھر یہ بھی شوق تھا کہ ایسا کام کریں جسے لوگوں کی لائفز میں ایفیکٹ پڑے لوگوں کی لائفز میں بہتری ہو تو یہ کچھ انسپریشن تھی سیول سرونٹس میں اگر میں سوچو تو مجھے پرانے زمانے میں قدرت اللہ شہاب کی ایک ایسی کتاب ہے کہ جتنے بھی ہمارے ایرہ کے بچے تھے وہ سب نے کتاب پڑی اور سب وہ ان سے انسپائر ہوئے لیکن اس سے بڑھ کے اختر حمید خان صاحب میرے بڑے فیورٹ سویل سرونٹ رہے شہد سلطان صاحب رہے محسود خدر پوش بڑے مشہور ہمارے سویل سرونٹ ہے جنہیں نے سندھ کے اندر ہاری کمیشن کی ایک رپورٹ لکھی اور پھر تحریک پاکستان میں بھی انہوں نے بڑا زیادہ کام کیا اور اس سے پہلے بھی مختار محسود صاحب جنہوں نے بڑی مشہور کتابیں لکھی اور پھر جسٹس اے آر کیانی صاحب بھی رہے جسٹس کارنیلیس بھی رہے یہ سارے وہ مشہور لوگ تھے جنہوں نے سبل سروس میں بھی اپنا نام پیدا کیا اور پھر عوام کی خدمت کرنے میں بھی انہوں نے اپنا رول بڑا اچھا رکھا تو میرے خاص سے ان سب کی انسپریشن تھی باقی کچھ قسمت کا رول تھا اللہ تعالیٰ کی اپنی مرضی تھی سٹیپ بائی سٹیپ چیزیں کھلتی گئیں اور اسی طرح ہی راستے بنتے گئے اور پھر میں چلتا گیا سبل سروس بڑا مشکل کریئر ہے اور یہ مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے آج کل کے حالات میں اچھا پرفارم کرنا لوگوں کی امیدوں پر پورا اترنا اپنے آپ کو نیب سے ایف آئی اے سے آڈٹ سے کمیٹیوں سے بچانا بڑا مشکل کام ہو گیا عدالتوں سے ہر چیز کا پریشر ہر چیز کی ایکسپیکٹیشن سبل سرونٹ سے ہے میری پہلی پوسٹنگ جو تھی وہ سن میں ہوئی میری پہلی پوسٹنگ لڑکانہ دسٹرک لڑکانہ میں تھی اور وہاں سے بھی اس کی ایک تحصیل ہے رتو ڈیرو وہاں پر میں رہا اس کے بعد پھر میں سکھر میں میری پوسٹنگ ہوئی پھر میری گھوٹکی میں کشمور میں پنو آکر یہ سارے انٹیئرز سن میں میری ساڑھے تین سال تقریباً جو ہیں وہ میں نے گزارے اور بڑے ٹف حالات میں گزارے لیکن جہاں ٹفنس تھی معاملات میں اور جوب میں وہاں پر یہ ہے کہ لوگوں نے پیار بھی بہت زیادہ دیا سن میں میرا بڑا اچھا ٹائم گزرا لوگوں نے بہت زیادہ عزت بھی کی پیار بھی دیا اور اسی طرح میرا جو سروس کے اندر کام کرنے کی جو شوق تھا وہ بڑھتا گیا اور پھر اس کے بعد پھر اسلامباد پوسٹنگ ہوئی اسلامباد کی دیفرنٹ قسم کی جوب ہے اس میں بھی بہت زیادہ پریشرز ہیں اور پریشرز یہ ہی ہے کہ ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ ہیں مطلب عدالتیں بھی آپ سے ایکسپیکٹ کریں گی کہ یار یہ ایک بندہ تمام مسائل کا حل کر لے گا یہ نہیں دیکھا جاتا کہ ہمارے ریسورسز کتنے کام ہیں اسلامباد ایک شہر ہے جو سات سے آٹھ لاکھ لوگوں کے لیے ڈیزائن کیا گیا اور آج اس میں اٹھائیس لاکھ لوگ رہ رہے ہیں تو اتنا تیزی سے پاپولیشن کا بڑھنا اور وہی چھے اسسٹنٹ کمیشنرز وہی چار دفاتر انہی دفاتر کے ثروف پورے ذلے کا انتظام کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے لیکن یہ کہ اچھی بات یہ ہے کہ اگر آپ تھوڑا سا بھی اچھا کام کریں تو عوام بھی آپ کو اپریشیٹ کرتی ہے آپ کو سیٹسفیکشن بھی ملتی ہے اور پھر اللہ تعالی کی ذات بھی پسند کرتی ہے ایسے لوگوں کو جو مخلوق کی خدمت کریں سوشل میڈیا پہ تو میں واقعی بہت ایکٹیو ہوں ابھی بھی میں اب تو خیر میرے ساتھ بہت سارے لوگ ہیں جو مجھے ہیلپ بھی کرتے ہیں ہمارے آفس کے اسسٹنٹ کمیشنرز بھی سوشل میڈیا پہ آگئے ہیں پولیس بھی ساری سوشل میڈیا پہ آگئی ہے اور سی ڈی ای بھی اور اب تو یہ ہے کہ شکر ہے کہ لوڈ میرے پہ کام ہوئے لوگ اب محکموں کو بھی ٹیک کرتے ہیں لیکن سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ایکٹیو ہونے کے فائدوں میں سے ایک فائدہ یہ تھا کہ عوام کو احساس ہونا شروع ہوا کہ یہاں پہ ایک آفس اگزسٹ کرتا ہے جس کا کام کمپلینٹ ریڈریسل ہے اور لوگوں نے جب دیکھا کہ سوشل میڈیا پہ کمپلینٹس ہماری ایڈریس ہو رہی ہیں تو پھر وہ ظاہری بات ہے جو کام کرتا جاتا ہے پھر اس پہ لوڈ بھی اتنا آتا ہے جس نے سبق یاد کیا اس پہ چھٹی نہ ملی وہی والی بات ہے تو لوڈ بڑھتا گیا لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ سوشل میڈیا استعمال کرنے کے نقصانات بھی بہت زیادہ ہیں آپ پھر ہر بندہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ میرے گلی کے اندر یہ آج لائٹ بجلی نہیں آ رہی تو ڈی سی اسلامباد بجلی لے کے آئے یا دور اسلامباد سے تیس منٹ کی مسافت کے اوپر کہیں پر ایک بلی کسی گھر کے چھت پہ مری تو وہ لوگوں نے پورا ٹرینڈ بنایا ہے کہ ڈی سی اسلامباد اس کا نوٹس لے تو وہ ظاہری بات ہے ہمارے اتنا آلڑی کام کا بوجھ ہوتا ہے تو ان تمام امیدوں پہ پورا اتھرنا کبھی کبھی مشکل بھی ہو جاتا ہے لیکن بائی ان لارج میں سمجھتا ہوں کہ سبل سرونٹس کو آنا چاہیے آفیسرز کو سوشل میڈیا پہ میں نے ویسے کمپیوٹر انجینئرنگ کی ہوئی تھی تو مجھے انٹرنیٹ یوز کرنا جو ہے وہ اتنا مشکل نہیں تھا میرے لیے سوشل میڈیا کو بھی میں یوز کرنا میرے لیے کوئی بہت زیادہ چیلنجنگ نہیں تھا کیونکہ میری ٹریننگ تھی لیکن جو میں نے انٹرنیٹ کے اوپر آیا ہوں وہ اسلامباد میں تو میں سات آٹھ سال سے تھا لیکن میری پریزنس نہیں تھی سوشل میڈیا پہ ڈی سی بننے کے بعد جب پہلی دفعہ تحریک لبیگ کے یہ پروٹیسٹ ہوئے تو تب میں نے پہلی دفعہ ٹویٹر استعمال کیا اور تب میں لوگوں کو بتاتا تھا کہ کون سی سڑک کھلی ہوئی ہے آپ کیا چیز پلان کر سکتے ہیں کون سی سڑک ہم نے کھلوا دی ہے کون سی ابھی تک بند ہے تو لوگوں کو ہم نے اپنی ایکٹیوٹیز کے ساتھ جب بتانا شروع کیا تو وہ اس کی بڑی پذیرائی ملی اور اسی وجہ سے پھر پھر یہ استعمال بڑھتا رہا ہے ٹریننگ میری کوئی نہیں ہے لیکن آن جوب پھر میں سیکھتا رہا سیکھتا رہا اور ابھی الحمدللہ ٹھیک چل رہا ہے بتاؤں کہ براکرسی کی جو لائف ہے وہ بلکل کوئی بادشاہوں والی زندگی نہیں ہے بڑی سخت اور مشکل ترین لائف ہے میں آپ کو بتایا رہا ہے اس میں ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ ہیں اور اگر کوئی ایسا افسر ہے جو اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ جی میں بڑا بادشاہ ہوں تو وہ چل نہیں سکتا اور پھر کچھ ہرسے میں اس کو ہٹا بھی دیا جاتا ہے اور عوام بھی اس کو پسند نہیں کرتی باقی جو عزت ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہی دینے والی ہے اگر آپ نیک نیت سے کام کریں چاہے کسی بھی محکمی میں ہو عزتیں دینے والا رب ہے اور رب بھی عزتیں دیتا ہے اس پوسٹنگ کے اوپر یہ حالات تھے کہ میرے سگے بھائی کی شادی ہوئی لیکن میں صرف ایک دن کے لیے لاہور جا سکا میری سگی بھین کی شادی ہوئی ایک دن کے لیے لاہور جا سکا میرے والدین کو کورونا ہو گیا اور میں ان کو لک آفٹر نہیں کر سکا میرے اپنے گھر میں کئی دفعہ ہوا ہے کہ میں اپنے بچوں کی سالگیرہ مجھے مس کرنی پڑی کیونکہ میں ایسی کام کر رہا تھا کہ اگر اس کام سے میں نکلتا تو عوام کا نقصان ہو سکتا تھا law and order situations ہوتی ہیں کچھ ایسی میٹنگز ہوتی ہیں جس میں رہنا پڑتا ہے اور اس پوسٹنگ کی اوپر تو مطلب میں اس تین سال کے اندر میرے خواہد سے مشکل سے میں نے کوئی بیس پچیس دن سے زیادہ تین سالوں میں ملا کے مطلب ایک ہزار دنوں کے اندر بیس پچیس دن سے زیادہ میں نے چھوٹی نہیں کی کیونکہ یہ کام اتنا وہ ہے اس لیے میں اپنی باقی لائف ہے بک ریڈنگ ہے یا انٹرٹینمنٹ ہے یا کوئی وکیشنز ہیں یا فیملی کے ساتھ کوئی ٹائم سپنڈ کرنا تو وہ میں نہیں کر سکتا حالانکہ مجھے شوق ہے کہ میں پڑھاؤں اور لیکسرز دوں کوشش بھی کرتا ہوں کوئی دے سے کھوں لیکن میں وہ اپنا انٹرسٹ بھی پرسو نہیں کر سکا ٹوٹلی میں اس جاب میں مجھے ابزعب ہونا پڑا اور یہ نہیں کہ یہ میں پاکستان کے اندر جتنے بھی ڈیپٹی کمیسٹرز ہیں جتنے بھی ڈیپیوز ہیں جتنے بھی ایمپورٹنٹ سائنمنٹس پر لوگ ہیں وہ اور کوئی کام نہیں کر سکتے اتنا زیادہ کام کا پریشر ہے کہ انہوں نے ہنڈرڈ پرسنٹ اس کام کے اندر اپنے آپ کو فوکس ہو کے ڈیلیور کرنا ہے کیونکہ اگر وہ نہیں کریں گے تو پھر ان کو حکومت بھی ان کو کوئی اچھی پوسٹنگز نہیں دے گی اور ان کو کہے گی کہ ان کو سائیڈ کے محکموں میں لگائیں دیکھیں چاہے میری پوسٹ ہو یا کوئی بھی پوسٹ ہو کامیابی آپ کو تب ہی ملتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ جو محنت کرے گا اور نیت ٹھیک رکھے گا کامیابی اس کے قدم چومیں گی اگر آپ محنت نہیں کریں گے اور آپ ڈرتے رہیں گے یا آپ کی نیت ٹھیک نہیں ہے آپ کرپٹ ہیں یا آپ غلط آپ کا ایجنڈہ ہے تو پھر آپ کو کامیابی نہیں مل سکتی میرا ہر انسان کے لیے مشرع ہے چاہے وہ میڈیا میں ہو چاہے وہ بزنس میں ہو چاہے وہ سرکاری جوب میں ہو کسی بھی پوسٹ میں ہو اگر وہ صحیح محنت کر رہے اور اپنی نیت ٹھیک رکھ رہے تو کچھ عرصے محنت کرنی پڑتی ہے چھ مہینے سات مہینے آٹھ مہینے اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات خود بخود آپ کے راستے کھولنا شروع کر دیتی ہے اور آپ کو خود بخود ایسے راستوں پر لے کے چلتی ہے کہ پھر کامیابی بھی آپ کے قدم چومتی ہے اور آپ کو عزت بھی ملتی ہے بہت شکریہ تینکیو